انداز دیکھئے ارشاد فرمایا والعاصر رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے لیکن تاقید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے انسان کا مزاد جوتا ہے جس بات پہ قسم اٹھائی جائیں اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے تو طبع انسانی کے مطابق بات کی فرمایا والعاصر زمانے کی قسم ہو انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے والعاصر مجھے قسم ہو زمانے کی انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں گھاٹے میں نقصان میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیار یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر لیکن پیدا کرنے والا رب انسان کو بنانے والا اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا نقصان ہوا خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے راسل مال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہا ہے اللہ سارے خسارے میں ہے فرمائے نہیں اللہ اللہ زینہ آمانو جن میں چار صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اللہ زینہ آمانو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے جن کا ایمان مضبوط ہو جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی رزق دینے والا ہے اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لئے بہتر ہے انسان محنت پوری کرے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے اسباب سارے جمع کرے بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگتو ہی کس سا مختصار کائنات میں سب سے عرفہ والا عظمتوں والے شانوں والے بلندیوں والے رفعتوں والے کائنات کے امام نبیوں کے امام رسولوں کے امام فرشتوں کے امام محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرزول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دھولہ ہمارا نبی نظریاتی پختگی حاصل اقائد پختہ ہو ایمان میں اقائد پوری طرح داخل ہو اقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ ہو پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے اسی زمن میں سارے اقائد آ جاتے ہیں فرشتوں پر بھی ایمان ہو اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑی ضروری ہے اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائے یہ جو لوگ ڈپریشن میں ٹینشن میں انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامجابی پتا کیا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے کامجاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے راہِ ہدایت دی ہے عمالِ حسنہ پر استقامت دی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں جدو جہد میری اپنی قبر کے لیے ہشر کے لیے آخرت کے لیے آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامجاب اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تو اقائد مضبوط ہو اور پھر اقائد اہلِ سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو اس کے نظریات ستھرے ہو اجلے ہو خوبصورت ہو وہ رسول پاک کی ذاتِ گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص تو اس کے نظریات آلہ ہو تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِي نَعْمَنُ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَآمِلُ السَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمال کیا اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی دو صفتیں اور بھی پیدا کریں یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں آمنوا وآمِلُ السَّالِحَاتِ یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے اب وہ سوسائیٹی کو کیا دیں دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں وَتَوَاسَوُ بِالْحَقِ حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے خیر کی بات کی نصیحت کریں وائرل باتیں نہ کریں یہ موضوع چل رہا ہے تو میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں وائرل باتیں نہیں کریں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اُوحَق بات کی نصیحت کریں کلیمہِ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں اُدْعُوْ اِلَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِقْمَةِ دانائی کے ساتھ کہیں لوگوں کو سمجھانے کی نیز سے کہیں کلیمہِ حق ان کی زبان پر آئے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلیمہِ حق کہنا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں پھر پھر آپ لوگوں کو عمر بالمعروف کریں پھر نہیں یعنی المنکر کہیں اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں اگر امیر آدمی گلتی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے حق بات کی نصیحت کریں اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والے تو چونکہ میدان لگایا ہے اب حق میں لکھ لے ہو اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالنے تو پڑھیں گے سفر کرو گے تو تھکاور تو ہوگی کوئی رستہ تیہ کرو گے تو گھرد تو پڑے گی اگر کسی سمت تیز دھوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی اب وہاں گھبرانا نہیں کمزور نہیں پڑنا تھکی باتیں نہیں کرنی اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہوا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وہ حق بات کی وسیعت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں